اسلام علیکم ایوریون دعا خانی سیئر ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل سو کیسے ہیں آپ سب آج میں برات میک اپ لوگ پیویٹ کروں گی اور برات میں جو جیلی تھیم ہوتا ہے وہ ہے ٹیکا اور ٹیکا ایرنگ اور نیکلس جو ہے وہ کپر گولڈن ہے جو آج میں ویڈیو کے اینڈ میں ویر کروں گی سو ویورز اپنے فیس کو مسترائزر کرنے کے نیمی یہاں پہ ہی سکر رہی ہوں اپنے فیس پر ایرنگ جیل ایرنگ جیل سے آپ کا فیس کی سکین ہے وہ کافی سروٹ ہو جاتی ہے پیس پر کافی بلو آ جاتا ہے اور اسے اچھی طرح آپ کو پرے فیس پر مساج کروں گی ناو ایٹس ہیس ٹرنگ تو آپ نے ویورز اپنے پرے فیس کو پرائم کروں گی یہاں پہ میں پرائمر کے لیے یوز کر رہی ہوں جیٹوٹ کی نوٹ سکین پرفیکٹنگ پرائمر پار منیمائزر شائن کنٹرول تو اس پرائمر کو اپنے فیس پر اپلائے کروں گی جہاں جہاں میرے پورٹس اپن ہیں جہاں جہاں فیس سے فاؤنڈیشن ہٹ جاتا ہے وہاں پہ میں پرائمر اپلائے کر رہی ہوں تو آپ ویورز سے یہ جو دو سٹکس ہیں یہ کیریلون کی سٹکس ہیں اور یہ ایک 45 ہے اور 36 ہے اور اس کے پیچھے جو ٹیک لگاو ہے وہ اوریجنل ہے اور اوریجنل سٹکس کی یہی پیچھان ہوتی کہ ان کے پیچھے ٹیک لگاو ہوتا ہے اور یہ جو 45 اور 36 ہے 36 جو ہے وہ میں اپنے دار سپرس پہ اور دار سپرس پہ اپلائے کروں گی اور پھر ایک بیوٹی بلینڈر سے میں اچھی طرح اپنے پرے فیس پہ بلینڈ کروں گی اوکی ویورز اپنے کیریلون کی سٹکس اپنے پرے فیس پہ اپلائے کر رہی ہوں اور بیوٹی بلینڈر سے اچھی طرح پرے فیس پہ بلینڈ کروں گی اور جیسے کہ سلونس میں بھی اور پیڈنگ ایوینڈز میں یہی کریلون کی سٹک لگائی جاتی ہے اوکی ویورز اب میں آئی میکپ کروں گی آئی میکپ کری میں یہاں پہ ٹیپ لے رہی ہوں ٹیپ کو میں سیزر سے کٹ کروں گی اور پھر اپنی آئی سے آئی پہ ٹیپ لگاؤں گی اور آئی سے لے کر آئی برو کی بلو کورنر تے ٹیپ لگائیں گے جی ویورز اب ہم آئی میکپ کے لیے یہاں پہ جو میں آئی شیئیڈ پیلیٹ یوز کر رہی ہوں وہ ہے بی این بیوٹی نیکٹ 39 کلرز آئی شیئیڈ پیلیٹ اس میں سب سے ڈارک براؤن جو شیئیڈ ہے وہ میں اپنی آئی کی گریس لائن پہ اچھی طرح پلینڈ کروں گی آئی کی گریس لائن پہ بھی اور آئی کی جو آئی لیٹ ہوتی ہے آئی پول کے اچھی طرح پلینڈ کروں گی اگر مجھے کم لے گا تو دوبارہ میں وہی شیئیڈ دوبارہ ڈیپیٹ کر کے اور وہ پلینڈ کروں گی اور اگر آپ کو لگتا ہے پلینڈ کر سکتے ہیں تو پھر آپ فنگر سے بھی اچھی طرح پلینڈ کر سکتے ہیں کیونکہ بلینڈنگ جو ہوتی ہے آئی میکپ کی وہ سب سے بیسٹ فنگر سے ہی ہوتی ہے اور اب اسی آئی شیئیڈ پلینڈ سے میں گولڈن کوپر شیئیڈ لوں گی اور اپنی آئی پوری آئی پول پہ اچھی طرح فنگر سے بلینڈ کروں گی اور ویورز اسی آئی شیئیڈ پلینڈ سے میں بلیک شیئیڈ لے رہی ہوں اور اپنی آئیز کلاوس کروں گی اور اسے بینگ لائنر کی طرح جیسے کہ بینگ لائنر ہم لگاتے ہیں تو اسے میں سب بلیک شیئیڈ لوں گی اور اسے اپنی آئیز کے کلاوس کر کے ٹیپ کے ذرا سا اوپر اپنے فنگر کو بلینڈ کرتے ہیں جیسے ہم وینگ لائنر لگاتے ہیں تو بیسے ہی سمپل سا ایک سٹریٹ لائنر کی طرح ذرا سا شیئیڈ لگانا ہے اور پھر آپ کا بلکل یہ جو بلیک کلر کا شیئیڈ ہے یہ وینگ لائنر کی طرح لگ جائے گا جی یہاں پہ ویورس میں اپنی آئی کو ہائلائٹ کرنے کے لئے یہاں پہ میں گارڈن شیٹ لائے رہی ہوں گارڈن شیٹ کو میں اپنی سرپ آئی کورنر پہ ہائلائٹ کروں گی لیکن مجھے بروس سے آئی لیکپ کرنا بھی پسند نہیں ہے تو اس لئے میں زیادہ فنگر سے کرتی ہوں تو وہ فنگر سے زیادہ ایز ہی ہو جاتا ہے تو میں یہاں پہ اپنے آئی کا ہائلائٹ کرنے کے لئے فنگر سے ہائلائٹ کر رہی ہوں جی ویورس اب میرے پاس جو ہے وہ ہے کیوٹ سی آئی شیٹ سے یہ ہے گراجہ کی اور اس میں تین آئی شیٹ ہوتے ہیں اس میں جو پیچ شیٹ ہے وہ میں اپنے آئی پہ اپلائے کروں گی کیونکہ جو میری آئیس ہے وہ بہت زیادہ گولڈن دیکھ رہی تو مجھے اپنے گولڈن نہیں اچھا لگتی تو میں نے سوچا کہ اس میں جو پیچ شیٹ ہے وہ ہلکا سا میں اپنی آئی پہ ٹچ اپ کر لوں اپنے دونوں آئیس پہ تاکہ وہ جو گولڈن ہے وہ زیادہ شوف نہیں ہو اور وہ پیچ گولڈن اور پیچ خوبصورت کلر بن جاتا ہے شیٹ مطلب کے ہو جاتا ہے وہ بہت اچھا لگے گا اور یہ جو شیٹ تین شیٹ میں نے جو لیا ہے ان کیا نام ہے کراجہ کیے اور یہ میں نے میک اپ سی پی سے بائی کی تھی اور اب میں یہ ٹیپ ہٹاری وہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرا آئی لائنر شیٹ کتنا خوبصورت لگا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے بہت خوشی ہوئی کہ یہ جو شیٹ لگائے بلکل ایسا لگائے میں نے آئی لائنر لگایا لیکن آئی لائنر نہیں تھا یہ میں نے شیٹ لگایا شیٹ سے ہی ونگ لائنر بنایا تو آپ ایسا آپ کر سکتے ہیں پھر ہم یورز اپنے آئیس پہ کنسیلر اپلائے کریں کنسیلر یہاں پہ میں میس روز کا اپلائے کر رہی ہوں اپنے آئی شیٹ لائنر جو میں نے لگایا ہے شیٹ سے اسے نیڈ اینڈ کلین کرنے کے لیے میں تاکہ وہ امپروف ہوئے تو اس لیے میں کنسیلر اپلائے کرنے بیسے ہم کنسیلر اپلائے کرنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن جو میں نے شیٹ سے اپلائے کر رہے ہیں اپنے آئیس پہ انہیں وہ بلکل ایک دم امپروف ہوئے اس لیے نیڈ اور کلین ہو تو اس لیے میں کنسیلر اپلائے کیا ہے اور کونر سے آپ دیکھ سکتے ہیں میں کتنی اچھی طریقے سے اپلائے کر رہی ہوں اور بیوٹی بلینڈر سے ہی کر رہی ہوں اسے اچھے جہاں بہت دھیان سے آپ اپنے آئی کے پاس اچھی جہاں بلینڈ کریں اوکی ویورز اب ہم اپنی بیس کو سیٹ کرنے کے لیے یہاں پر ہم کمپیک پورڈر اپنے پورے فیس پہ اپلائے کریں گے کمپیک پورڈر جو ہے وہ ہے آئی کنٹرول بیلنس پورڈر پرو ایش ٹی اسے ہم پورے فیس پہ لائٹ سے اپلائے کریں گے زیادہ پورڈر نہیں لگانا زیادہ پورڈر نہیں گنا پہلے سے میرا جھپے فیس پہ بہت فیر ہو رہا ہے اس لیے زیادہ پورڈر نہیں کروں گے پھر میں مسکارہ اپنے اپلائے کروں گے مسکارہ ہے بیک لیشیس کا اور بہت اچھا مسکارہ ہے اس سے آئیس جو ہے تک ہو جاتی گی لیشیس میں آپ کو بتایا اپلائے نہیں کرتی کیونکہ میری بیسی ہی کافی لیشیس جو ہیں وہ تک ہیں اور یہ مسکارہ اپلائے کرنے سے کافی اور تک ہو جائیں گی اور پھر اب ہم آئیبرو سیٹ کریں گے آئیبرو سیٹ کرنے کی بھی سے مجھے نیٹ نہیں ہے لیکن میں پھر بھی صرف آگے سے آئیبرو اپنی سیٹ کروں گی تو آئیبرو سیٹ کرنے کی تھی پہلے برش کروں گی برش کرنے کے بعد پینسل سے ایک لائن پر کروں گی اور پھر دوبارہ وہ ہی برش کروں گی اور یہ جو آئیبرو پینسل ہے اس کا مجھے نام نہیں معلوم کیونکہ اس آئیبرو پینسل میں صرف آئیبرو پینسل لکھا ہوا ہے اور جو نام ہے وہ بلر ہو چکا ہے تو مجھے نام نہیں معلوم باقی آپ کو یہ بھی آئیبرو پینسل لے سکتے ہیں اور اپنی آئیبرو سیٹ کر سکتے ہیں اور پھر ویورز اب ہم لپ سٹک لائیں گے لیکن لپ سٹک لگانے سے پہلے لپ کی آؤٹلائن ضرور بنائیں آؤٹلائن کے لئے یہاں پہ خدا بیوٹی کی آؤٹلائن لے رہی ہوں یہ کلر ہے پرپل لائٹ پرپل تو نہیں ڈارک پرپل ہے لیکن پنک پرپل سا یہ کلر ہے اور لپ سٹک لانے سے پھر ہم آؤٹلائن بنائیں گے اور پھر آپ لپ سٹک لانے کے بتاتے ہیں سو ویورز یہ جو لپ سٹک ہے یہ اورنج ہے اور اورنج جب میں نے اپنے لپ پر یہ لپ سٹک لگائے تو یہ کافی ڈارک تھی اور اس لئے میں میں اپنے لپ پہ جو لپ سٹک جو ہے یہ میں فنگر سے لگانے لگی تاکہ فنگر سے بلینڈ کروں تو کافی لائٹ کلر آئے گا لیکن یہ جب میں فنگر سے اپنے بلینڈ کرنے لگی لپ پہ تو یہ ریڈ کلر لگا مجھے تو کوئی بات نہیں اچھی بات ہے ریڈ ڈارک کلر برات میں اچھا لگتا ہے تو یہ اچھی لگتا ہے تو میرے لپس کافی خراب ہو گئے تھے تو اس لئے میں دوبارہ سے آٹلینڈ لگائی اور دوبارہ سے اپنے لپ سیٹ کریں اور اس لپ سٹک کا مجھے نام نہیں بتا کیونکہ اس کا نام بلڈ ہو چکا ہے پھر میں بلش اپلائے کروں گے اپنے فیس پر بلش ہے جینیفر پاورڈر سکلک بلش ہے اس میں چار شیڑ ہیں اور مجھے سمجھ میں نہیں ہار رہا تھا کہ میں کونسا شیڑ اپنے فیس پر اپلائے کروں تو میں نے سوچے جو سب سے لائٹ ہے بلش وہ اپلائے کروں گے کافی ڈارٹ لکس ٹھیک ہے میری اور آئی میکپ پی ہوا ہوا ہے تو اس لئے میں نے جو لائٹ شیڑ ہے وہ اپنے فیس پر چکس پر اپلائے کریا بلش ہے اور پھر تینوں شیڑ کو مکس کر کے پھر میں نے بلش اپلائے کیا سو ویورس میکپ ہیس ٹرن اب میں جولی ویار کروں گی دین آئیل میک ہیس ٹائل سوزیوزیوزیوزیوزیوزیوزیوزیوزیوزیوزیوزیوزیوزیوزیوزیوزیوزیوزیوزیوزیوزیوزیوزیوزیوزیوزیوزیوزیوزیوزیوزیوزیوزیوزیوزیوزیوزیوزیوزیوزیوزیوزیوزیوزیوزیوزیوزیوزیوزیوزیوزیوزیوزیوزیوزیوزیوزیوزیوزیوزیوزیوزیوزیوزیوزیوزیوزیوزیوزیوزیوزیوزیو کمنٹ how you like برات make up look great i am very respect to senior youtuber i am younger youtuber so kindly support me allahafiz chazakillah may allah bless you and your family